ہُو اللَّهُ الذِّي لَا إِلnorَهِ إِلَّهِ 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 إِلَّهُ عَلَمُ الْغَيْبِ وَشَهَادَتِهُ وَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ہُو اللَّهُ الذِّي لَا إِلَهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الصَّلاَمُ المُؤْمِنُ الرِّ محیم 2018 رہочки جبار والمت geographical سبحان اللہ عمّا cr校ت و محمل عشريقون آج ممبر و محراب وہ سجدہ روح زمیر جس سے کامتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب میں ایک پاکستانی نوجوان جس کی میرے خیال میں آدھی سے زیادہ جوانی تو بیٹھ گئی میں نے جس ماحول نیان کھولی تو میں نے دیکھا مجھے میرے مزرگوں نے بتایا کہ یہ پاکستان ہے اور یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا اور اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں اور اولیاء کرام کی دعائیں ہیں لیکن میں نے جب دیکھا میں نے اپنے پاکستان کو کمزور دیکھا میں نے اپنے پاکستانیوں کو روتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر بیزت ہوتے ہوئے دیکھا غلامی تو چلی گئی لیکن غلامی کے اثار باقی دیکھے میں نے دیکھا کہ جو کتابوں میں پڑھایا گیا کہ جب ہمارے مسلمان حکمران دنیا میں سفر کرتے تھے تو زمین ان کے ڈر سے ہلتی تھی کفر کفر کے محلوں کے برج ہلتے تھے میں نے تو اپنے لڈران کو اغیار کے پیروں میں پڑے دیکھا میں نے تو میں نے تو اپنے ملک کے بڑوں کو اقتدار کی اور طاقت کی ڈھیک بانتے دیکھا میں نے تو اس ملک میں صدر اور وزیراعظم کے دختر کو تو چھوڑے ایک پٹواری کے دختر میں بھی ایک پاکستانی کو بیزت ہوتے دیکھا کیا یہ ہمارا مستقبل ہے کیا اس لیے ہم نے ملک آزاد کیا کیا اس لیے جنرل قیوم جیسے لوگوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے بتائیں کیا اس لیے بارڈرز کے لوگ آج بھی سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں کہ ایوانوں میں ان کے بچوں کے سامنے ان کے شہیدوں کو جو ہے وہ بیزت کیا جائے آج اگر میں ایک شہید کا بیٹا ہوں فرض کریں میں شہید کا بیٹا ہوں اور مجھے میری ماں یہ بتاتی ہے کہ تمہارا باپ ادھر سینے پر پاکستان کے لیے گولی کھا کے مرا اور آج میرے ہی ایوان میں میرے ہی منتخب لوگ کھڑے ہو کے میرے ہی اس شہید کی شادت کو کوسٹن کرنا ہے میں نے تو یہ دیکھا میں نے تو شہیدوں کے خون پر سیاست ہوتے دیکھی اور میں جب کہتا ہوں کہ میں نے دیکھ لی تو میں پاکستانی نوجوان کی عقاسی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی نوجوان ہم جائیں تو کدھر جائیں کس طرف جائیں کس کے پیچھے جائیں کون صحیح ہے یہ گرین کلر کے جھنڈے والا یا یہ یہ ہرہ بھرہ جنڈا آئی آیا یا یہ کالا سفید جنڈا کس کے پیچھے جاؤں یہ کہہ رہا ہے میں اچھا مسلمان وہ کہہ رہا ہے میں اچھا مسلمان کل بھی ایک جگہ ایک پروگرام میں تھا میں بتاؤں گا نہیں اب تاریخی ازان ہوئی اور جیسی مغرب کی ازان ہوئی میں نماز پڑھنے گیا تو دو صفحے کھڑی تھی اب میں حیران کہ میں اس کے ادھر کھڑا ہوں کہ میں ادھر جاؤں کہ میں نے کہا دائن طرف ٹھیک ہے تو دائن طرف چلے گیا جب سمجھنا ہے تو دائن طرف جانا چاہیے وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے قوم کو اس محمد سے نکالیں اور اس کا بہترین حل کیا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو ایک دوسری کے اوپر لانتان ذرا کم کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن اور سنہ کی طرف لے کے ہیں اور عدیز زیادہ بات میں کر چکا ہوں میں صرف ایک منٹ بات کروں گا جنرل صاحب اور بزرگ سارے سینئرز بیٹھیں بڑی بری بات ہے میں بار بار کوئی لیکچر دینے کی کوشش کروں میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم ایک شورٹ ٹرم گولز بنائیں اور برادر وزن بھی کبھی بھی اپنے بچوں کا ذہن ان کو یہ ضرور کہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بیکاری نہیں بنانا we want to make them good doctors good engineers, good intellectuals اب یہاں پہ بات ہوئی نہ کہ کوئی جنرل شعیف صاحب نے بات کی کہ کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ ہم نے اپنے ملک میں کتاب کا دروازہ بند کر دیا ہماری لیبریریز نہیں ہے ہمارے ملک میں کتاب کا کلچر نہیں ہے ہمارے ملک میں جو سب سے باعزت رتبہ ہونا چاہیے تھا استاد کا اس کو عزت ہے کسی چوک پہ آپ کسی پولیس والے کو کہیں کہ میں استاد ہوں وہ آپ کو پروٹوکول دے گا کیوں ہم نے لوگوں میں جب وکیل بنا پھر میں نے اٹھا دیا میں نے نمبر پیٹ پہ پہلا کام یہ کیا کہ لائسنس ملنے سے پہلے میں نے یہ لگایا کہ ایڈوکیٹ کیوں لگایا میں نے معاشر سے اثر لیا کہ ایڈوکیٹ کو لوگ نہیں روکتے پولیس والے ڈرتے ہیں جرنلسٹ لکھا ہوگا جرنلسٹ کیوں لکھتے ہیں آپ جرنلسٹ اس لیے لکھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کو کوئی بیٹ چورا ہے اپنے بچوں کے سامنے بیزت کرے گا تو ہم نے اپنے استاد کے عزت کونسی دیئے اگر ہم نے لائبرینز کلچر رہے ہوتے بکس پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے ایڈوکیٹ پہ انویسٹ کیا ہوتا اگر ہم سب سے زیادہ ایڈوکیٹ کمینیٹی میں فنڈنگ کرتے اگر ہمارے اصالت اقرام بیس پیڈ ہوتے ہر کوئی کہتا کہ میرا بیٹا جو ہے سکولر بنے وہ کیوں نہیں وہ اس سے نہیں کہتے کل کو وہ اس کو بچوں کو کھلائے گیا کیا اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے میں نے قرآن کی طرف لے کی جانا ہے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو انشاءاللہ ہم نے ری فارم کرنا ہے اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے یہ جو پارلیمان ہے اس سے وہ کام لینا ہے کہ یہاں پہ ہم ڈیبیٹ کرنا ہے وہ ڈیبیٹ پھر نیچے کی طرف جائے اور عزت سے بات ہو عزت سے کام ہو ایک دوسرے کی بیستی نہ کریں دوسرے کی گریبان میں ہاتھ نہ ڈالیں اور ایک ویژن دے اپنے بچوں کو کہ دنیا میں آپ پاکستان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر تو جو ابھی ہم کریں لیکن پاکستان کے باہر جب جاتے ہیں تو پھر تو ہمارے سر کی چت صرف یہ سبزلالی پرچن ہے جب کومیڈی آف نیشنز میں آپ جاتے ہیں جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہمیشہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو نیچے کا ویژن کلیر نظر آتا ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی اہمیت کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا بٹنس یوں ہار غریب الوطن آپ روزگار کیلئے تعلیم کیلئے کسی مجبوری کے عالم میں آپ غریب الوطن ہیں وہاں جب آپ جائیں گے وہاں آپ دور سے جب مملکت خدادات کو دیکھیں گے آپ کو اہمیت کا احساس ہوگا کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی آپ کو اس وجہ سے ایک کپ چائے پلا دے لندن میں یا بلفاسٹ میں یا آپ کو کوئی ایک کپ کافی کی یا ایک ایک اچھی بات کر دے آپ کو اچھا آپ پاکستان اچھا آپ پاکستان آپ پاکستان یا پھر ہمارے نصیب میں یہی ہے کہ ہر جگہ لیدہ لینڈ میں کھڑے ہوکے ہماری بوڈی سرچ ہوگی میرے اپنے بھائی ہیں کہ ازن ہے میرا ڈاکٹر ہے لندن میں کوئی بارہ چودہ سال سے ہے اور آتا ہے پھر ادھا جاتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے اپنے ہماری پشاور کے باقی چھوڑے اپنے ہمارے دوست یار دور ڈاکٹرز انجینئرز وہ کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے میں انڈین ہوں کوئی لندن میں امریکہ میں ان سے پوچھتا ہے کہتا ہے میں انڈین ہوں کیونکہ پاکستانی کہے گا تو بوڈی سرچ ہوگی تو بیجتی ہوگی تو پلانہ ہوں تو جس طرح انسان اپنی ماں پہ انسان اپنے عزت پہ غیرت کرتا ہے اپنی گھر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں میں ہم یہ احساس ان کو انشاءاللہ پیدا کریں کہ اپنے ملک پہ ہم غیرت کریں اپنے ملک پہ ہم پرائیٹ فیل کریں اور ہم کوشش کریں کہ جس بھی فیل میں ہم کہیں کہ ہم نے پاکستان کیلئے بیسٹ کرنا ہے بہتر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں راشتہ دے گا دیکھیں جو ملک ستائیس رکھان کو اللہ کریم نے بنایا نائنٹی ٹو حروفی عفجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کے لفظ بھی نائنٹی ٹو اس کا بنتا ہے پاکستان تو بنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے آپ کو وہاں پہ بات کی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ٹھیک ہے میں لیاقت علی خان اور علامہ صاحب میرے پیچھے آئے تھے but that was not the sole reason because of which I left UK and came back to subcontinent وہ کہتے ہیں کہ that was one of the reasons but the major reasons was this کہ رات کو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے order کیا کہ آپ جائیں سرد مسلم subcontinent میرا دل ہی کہتا ہے کہ یہ بات سچی ہے جس کا دل نہیں مانتا نہ مانی میرا دل مانتا ہے کہ یہ بات سچی ہے کیوں کیونکہ خان قلاق سے پوچھا گیا کہ آپ کے باپ اور قائد کا کیا رشتہ نے کہا کہ قائدیازم was a friend of my father خان قلق بلوستان کہ قائدیازم میرے والد کے دوست تھے اور جب سنتالیس میں پاکستان ازاد ہو رہا تھا تو محمد علی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ محمد علی صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور صرف وہ کہتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں جیو کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں حامد میر کے ساتھ دوہزار ساتھ میں اس کے انٹرویو آن ریکارڈ میں خود سن چکا ہوں تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ نام لے اس نے کہا کہ تم جو ہے محمد علی کے ساتھ کیوں نہیں دینا چاہ رہے تم محمد علی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے تو کہتے ہیں کہ باپ نے خواب سے اٹھ کے اپنا راپ نیچ سے اٹھ کے صبح موہد ہوئے بغیر بال بغیر بمبئی محمد علی جناہ کو کال کی اور کہا کہ قاضی عظم ہم بلوچستان کے لوگ ہم بلوچی انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ جائے گا یار پاکستان کے پیچھے انبیاء کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اولیاء کرام شہداء سب کچھ ہے کمی ہے تو صرف اس چیز کی کمیکر اپنا ویجن بنائیں یہ ویجن بنائیں کہ یار میں ریڑی لگاتا ہوں چھوڑیں عمران خان اور وزیر میں ریڑی لگاتا ہوں میں دو نمبر چیز نہیں بیچوں گا میں حلال کھاؤں گا میں اپنے ان پاکستانی بھائی بہنوں کو دو نمبر دودھ نہیں دوں گا میں دودھ میں سرد ملا کے نہیں بلاؤں گا میں جو ہے ہلڈی میں ہلڈی میں میں رونے جا ہوں اس کو پیس کے میں نہیں ڈالوں گا اس میں انڈو کو انڈو کو پیس کے میں سکھ میں نہیں ڈالوں گا میں کیونکہ یہ میرا پاکستانی میرے پاس آیا ہے میں ملک کا نقصان نہیں کروں گا آخری ایک بار دوہزار گیارہ میں جب نیانہ میں پاکی میں آیا تھا تو ایک پروگرام میں تھے ہماری دوست ہیں پی ٹی آئی کے تو وہ بڑا کوئی شریف سے آدمی ہے تو اس نے مجھے جلسے میں اس نے بات کر دی جانا سب وہ کہتا ہے کہ میں لندن گیا لندن میں میری بچی میرے ساتھ تھی تو سردی کا موسم تھا تو وہ وہ کہتے ہیں ہمارے دوست کے بچی کو میں ایک شاپ میں لے کے چلا گیا اس کو گلفز چاہیئے دی سردی میں تو میں نے اس کو گلفز لے کے دیئے تو ایک شاپ اونر جو تھی وہ ایک خاتون تھی تو اس کو میں نے پیمنٹ کر دی اور میں باہر نکل آیا کہتے ہیں پاکستانی کم ہے تو میں نے کہا کہ میں تو ویسے ہی وہاں پہ مسافر تھا تو ویسے ہی میں ڈرگ جائے کہ پھنے کی جیل نہ بیج دیا ہمارے جاں تو میں وہ واپس اندر میں کہتی what happened پھنے دی کم ہے pick it up کہتی کہ میں نے وہ رسید جو تھی گلفز کی رسید جو تو پھینک دی تھی جس طرح ہم کرتے نا پاکستانی کھا کے باہر کھا کے باہر چلپا باہر سید باہر سب کھل باہر روڑ پہ کھل باہر آکے ساپ کرے گا وہ کہتے ہیں کہ کم ہے تم میرے ملک کو گندہ کر رہے ہو کہتے ہیں میں نے بڑے ڈرڈر کے اس کو اٹھا کے تو دست بند میں ڈالا اور سلام کر کے نکل گا یہ سپیرٹ ہونی چاہیے یہ میرا ملک ہے یہ میری لائبریری ہے یہ میری لائبریری ہے یہ میرا ہسپتال یہ میری ریل گاڑی ہے میں نے ریل گاڑی میں دیکھا ہے میں سفر اس میں کہ لوگ چھوڑی چاہکو نکال کے اس کی سیٹیں کٹتے ہیں وصل خانے میں ریل گاڑی سے بل چورا کے لے جگتے ہیں کسی ہوتل میں چلے جائیں ہیں اس کے صحابوں وغیرہ یہ چیزیں چھوڑنی ہیں یہ اپنے بچوں میں یہ انسٹل کرنا ہے یہ میرا ملک ہے میں نے اپنے ملک پہ آنچ نہیں میں کلار کوں میں میں نائن ٹو فائی جاب کرتا ہوں میں کلار کوں وہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں اپنے دفتر میں میں نہیں ذمہوار اپنے افسر کا رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمائے امام علیکت ایمانکم اصلاح امام علیکت ایمانکم اپنے دائے ہاتھ کے مالکہ پوچھے جائے گا میں سکھ کی کذنوار نہیں ہوں جو اوپر میرے بیٹھا ہے ہاں میرے میس پہ جو فائل آئی گی وہ ایک دن میں جائے گی اور ایک فائل پہ ایک روپے بھی نہیں لوں گا یہ تو کر سکتا ہوں گا مر نہیں جاؤں گا میں میں مر نہیں جاؤں گا اگر میں اللہ کی نام پہ غیرت کھوں گا میں مر نہیں جاؤں گا میں کہوں گا اپنے بچوں کو میں گئی ہے میں اپنے بچوں کو دو وقت کی بجائے ایک وقت کھڑاؤں گا لیکنہ حرام نہیں کھڑاؤں گا اللہ راستے کھولے گا اللہ راستہ کھولے گا انشاءاللہ ہماری زندگی میں کھولے گا اور میری پھر یہ خواہش ہے جنرل صاحب آپ کی سینٹ میں آپ کیسے لئے کہہوں گا آپ کا عوام ہے سینٹ میں میں نے ان ریکوارڈ ہی بات کی ہے کہ انشاءاللہ اسرائیل کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا امریکہ کے بعد پاکستان انشاءاللہ نیکس سپر پاور ہوگا اور صرف بندوق نہیں علم علم کی بنیاد سے کیونکہ آخری بات کیونکہ جو دنیا میں قومیں گئی ہیں بندوق بھی علم سے ہی بنی ہیں علم نہ ہو تو نہ بندوق ہو نہ ٹیک ہو نہ توب ہو نہ توفنگو علم کی بنیاد پہ ہم اس پہ انویسٹ کریں جو پہلا میسیج تھا آقا کو اور وہ کیا تھا اقراب اقراب اسم ربک اللہ زی خالق شکریہ